میں انہیں دے نظر کرنا جو اساں سیڑھاں سنبھالیاں ہیں تیری سیکھ دے سہا رہتے ہیں تائیں رسمان بھی نہیں آکھا خدا حافظ کنا رہتے ہیں بیا کوئی کیویں تیکوں مکمل حفظ کر سکتے حیاتی خرچ کیتی ہے اساں پہلے سی پا رہتے ہیں تو اجا محبتان دوستو ساری مشہرد آخری شہر دل نال روح دی جھوپڑی بھی جلیے موچ دے ونیٹھیں دی بھا ڈاٹھی بلیے سونے رنگا دل میڈا موٹھ ویچ پاکیں کھل کھل آدھا ہاں کہندی کشے گلیے شکور خان سونے رنگا دل میڈا موٹھ ویچ پاکیں کھل کھل آدھا ہاں کہندی کشے گلیے اور کھل بھی ان رات اندھے نال نال گئی ہے اندھی جو سہلی ہے اندھے رلے والی ہے اور سیجھ ناشاد کوئی سوکھیں تا نہیں ابریا دیوے کھلو پوچھ ہاں رات کی میں ڈھلیے میں گزارش کرے ساں دوستیں کلو سادے استاد شہر میرے محفل این آج دی نشیس دے آخری شہر میں انہیں کو دعویٰ تے کلام دینا کوشش کرے ساں جڑے دوستی تھا میں ازبانیں دی ہے سیعت نالن کھڑ کے استقبال کرے سن تاہی راوی مرسو سہیں جمشید ناشاد ہے حاضرین مشہرہ السلام علیکم سادے بھرا اکبر خاندے بیٹے آمیر اکبر خاندی شادیے اصلا مہمان نائے اکبر خاندہ اصلا مذبان ہیں ایک آزاد نظمے جانہ عنوان ہے ناغ کہ پیوڑا رے توں سن دے آئے ہیں ناغیں جاں کئی کسمان ہن یا جنگل جھر وچ دست جبال وچ کئی کئی ایجھے ناغ ہو دن جان دی گھیلت پیر آوے تاں پیریں چھالے تھی جنگل جھر وچ دست جبال وچ کئی کئی ایجھے ناغ ہو دن جان دی گھیلت پیر آوے تاں پیریں چھالے تھی ویندے ہیں چھالے پھیجیں پھیجیں آخر درد کی شالے تھی ویندے ہیں بندہ چڑ چڑ مر ویندہ ہے ساہ دی بازی ہر ویندہ ہے او تا پیوڑا دیا دیا کہ ہونتاں وستی رس دی بھوئیتے کئی کئی بندے ایج ہیں ناغن جیندے اندر اتنی ظاہریں جیندی ظاہریں چتنا کارے ہونتاں وستی رس دی بھوئیتے کئی کئی بندے ایج ہیں ناغن جیندے اندر اتنی ظاہریں جیندی ظاہریں چتنا کارے جیندے ظلم دی ظلمی گھیل تو ناغ زیریلا لنگ پوئیتا ناغ زیریلا مر پوندہ ہے جیندے ظلم دی ظلمی گھیل تو ناغ زیریلا لنگ پوئیتا ناغ زیریلا مر پوندہ ہے اندھی وجہ کیا ہے سنم وی کچھ ویچ لکائی کھڑے ہیں تے اللہ اللہ وی لائی کھڑے ہیں سنم وی کچھ ویچ لکائی کھڑے ہیں تے اللہ اللہ وی لائی کھڑے ہیں اخیری ڈیوہ وی بال آئے ہیں ہوا دے نالی کھڑے ہیں اخیری ڈیوہ وی بال آئے ہیں ہوا دے نالی کھڑے ہیں جنہیں درختیں تے آلنے ہنون ہیں تے بجلی دھوائی کھڑے ہیں جنہیں درختیں تے آلنے ہن انہیں تے بجلی ڈھوائی کھڑے ہیں اجاں وی پوچھ دے وفا کرے سو پہاڑ تلی تے چاہی کھڑے ہیں پتہ نے قیامت کو دیر کیوں ہے سبب تہ سارے بنائی کھڑے ہیں پتہ نے قیامت کو دیر کیوں ہے سبب تہ سارے بنائی کھڑے ہیں ظاہر نائنا دے دل ویچ اترنی تے اپنی کرنی دیتائیں بار بھرنی تے دھی پرائی دو جتور تور تکیندہ بیٹھیں دھی تیری بھی راتو گزرنی تے دھی پرائی دو جتور تور تکیندہ بیٹھیں دھی تیری بھی راتو گزرنی تے مجال ہے سارے بھتری جہن سارے آصف منصور صاحب دی فرمیشے تھیں کہ سجھا وے سجھا سونا سچا سجھا سچی سچی گال دا سچا سچا حال دے تو سجھا سچا 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 بادشاہ کے جی ہن شائی کول کے جی ہن شائی ونڈ کے جی ہائی بھارتول کے جی ہن بے سہارے لوکیں جا دھائیں کون سندا ہاں کنڈے کون کردہا پھول کون چندہا دنی کی میں تھندہا رات کی میں تھندی های رات بکھے لوکیں دھائیں زخم کی میں سہندی ای بکھ کی میں ہوندی ہای تس کی میں ہوندی های بکھی تس زندگی دیچس کی میں ہوندی ہای سی جا وے سی جا سونہ سچا سی جا سچی سچی گال نا سچا 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 حال دے اور ہی گزلے مجال فرمیش دوستیں دی کہ چودھار میڈے ظلم دی بھاہ بیا کیا ہے چودھار میڈے ظلم دی بھاہ بیا کیا ہے رمضان بائی تھی میں قربان تھی ہاں بائی تھی چودھار میڈے ظلم دی بھاہ بیا کیا ہے ارمان جے لاشیں دی سوا ہے بیا کیا ہے کیا دیکھ دا ہیں کھول کے اسمان دی کھڑکی مخلوق دے رومان دا علا ہے بیا کیا ہے کیا دیکھ دا ہیں کھول کے اسمان دی کھڑکی مخلوق دے رومان دا علا ہے بیا کیا ہے ہر چہرے تے چھائی پے کھڑن ہبلاس دے ہاشے اے دین تو دوری دی سزا ہے بیا کیا ہے ہر چہرے تے چھائپے کھڑن ہبلاز دے ہاشے اے دین تو دوری دی سزا ہے بیا کیا ہے پیو بڑھڑا جوان پوتریں کنوں خوف زدہ ہے اے قرب قیامت دی ہوا ہے بیا کیا ہے تائیں سمجھے سا دے گھر کو اتارا پیا لاندے ہنجوں دے چراغیں دا اوشا ہے بیا کیا ہے دار گائیں تو میڈی ہنج دے دبکار کو سن کے سامن جو ہے دریا کوئی دھا ہے بیا کیا ہے اور اے شیر دیکھ سو کے اے مصرہ میڈی قبر دے قطبے تے لکھا ہے مرمر کے جیون وی سزا ہے بیا کیا ہے مرمر کے جیون وی سزا ہے بیا کیا ہے اور دلوامیاں ہن کون تیڑو رات کو آن دے مرمر کے جیون وی سزا ہے بیا کیا ہے دلوامیاں ہن کون تیڑو رات کو آن دے مرمر کے جیون وی سزا ہے بیا کیا ہے لفظیں دے عمل نال میں پتھریں کو روے دا اے مر conducted رب دے اتا ہے بیا کیا ہے مرمر کے جیون وی سزا ہے تے کھڑا ہاں ناشاد میں کو ماں دی دعا ہے بیا کیا ہے دلشاد خان لگاری صاحب دی فرمیشتے کہ رات ساری دل کو بے قراری تھائیے شاید کئی غریب دی دل لازاری تھائیے ہتھیں پیرے پو کے جی چھوٹ پائے میں جنگ جاری تھیں دی ہائی ہانج جاری تھائیے تاہوں میڑے موہ پے موہ جنجھ ہریٹا ہیں رات میڑی موہ ماری تھائیے اگیں تیرے ہیجری خوف تاری تھیں دا ہا اوکو آکھی آج تاں غیش تاری تھائیے ٹھجاں ککا رنجو ہیں ٹھڑے جاکسا ہیں شاید میڑے اندروں برہ باری تھائیے مٹی دے پیالے وانگو بھرے بھرے تھی کے پیرے تلے آئے ہائیں تاں جاری تھائیے مٹی دے پیالے وانگو بھرے بھرے تھی کے پیرے تلے آئے ہائیں تاں جاری تھائیے پیار دے بیماری آدم ہی کباری تھیں دیئے ساکو تاں ساں موئی ساں واری تھائیے ہی کتا ہے توسا دوستے نے نظر کہ لگ دے رانجھے دی بنجھلی سام گئی ہے لگ دے رانجھے دی بنجھلی سام گئی ہے کہیں پاسے علاجو نئی آدھا آدھن اج کلتے عشق سستا ہے ساکو سرموئی دا جو نئی آدھا اساں او مشہور کھڈار اسے ایسا کھیڈ دے بھی دل جیتے ہن اکبر خان گھوڑ دے پیو دے نظر کہ اساں او مشہور کھڈار اسے ایسا کھیڈ دے بھی دل جیتے ہن توڑے پک ہی زہر دے منگو رہن اسا زمزم جان کے پیتے ہن او دی موج دے ریشمی دھاگے نال اسا زخم وفا دے سیتے ہن گھر ساڑے ہن ناشادہ ساں گھر ساڑ کے سوچ لے کیتے ہن اور ایک فرمیش اپنے ارسلان لگاری صاحب دی فرمیشتے کہ تیڑے دیسیچ غزب دے اندھارے دیتھے نسا دینے دیتھے دین دے تارے دیتھے پیدے دیسیچ غزب دے اندھارے دیتھے اسا دینے دیتھے دین دے تارے دیتھے اے پتا نہیں جو اسمان پھٹسی کدان میں تہار جا فنا دے اشارے دیتھے اے پتا نہیں جو اسمان پھٹسی کدان میں تہار جا فنا دے اشارے دیتھے تو آدھیں میں خدا کو کتھائی نہیں لٹھا میں تہار جاتے ہوں دے نظارے لٹھن تو آدھیں میر بانے میر بانے تو آدھیں میں خدا کو کتھائی نہیں لٹھا میں تہار جاتے ہوں دے نظارے لٹھن عشق والین دے بستی بھی گئے ہیں آسان عشق والین دے ہاں بارے بارے لٹھن عشق والین دے بستی بھی گئے ہیں آسان عشق والین دے ہاں بارے بارے ریٹھن نسونا قائس کملے دا قصہ سکوں اساں کملین کو تھولے خسارے ریٹھن نسونا قائس کملے دا قصہ سکوں یہ تا لکھیا ہے باس کارچا یہ تا لکھیا ہے مجال میٹھو سن میں نے آئے نسونا قائس کملے دا قصہ سکوں اساں کملین کو تھولے خسارے ریٹھن زندگی ہوں تماشا دکھا موت دا بھائی تماشے تمائے دھیر خسارے ریٹھن مجال میٹر شلو جی یہ میکن ہوئی جو کہا چھوٹو سن میں بچا آلے سن پہلو نیڑی آل دے سو ماما تو ساں اکسار آلے دے بیٹھے تواری فرمائش آخر تے ہو سن ایک ازاد نظم میٹر سن داڑی مارو میٹر دے نا ونہاں میڈا چند چوڑی دا دیکھا باروں کون آدھا پہ پردے آلے پردہ کرو اساں کہیں دا میٹر پٹنے جیڑا ہوئے آنکھیں اکھوں لکھتے بکھ دے پھتے پائے ہیں بابا سادہ ہک مزدورے کتوان سالے سخت بیمارے جیڑا ہوئے آنکھیں اکھوں لکھتے بکھ دے پھتے پائے ہیں بابا سادہ ہک مزدورے کتوان سالے سخت بیمارے نہ کوئی نوکری شوکری سادی نہ کوئی سادہ کارو بارے نہ کوئی نوکری شوکری سادی نہ کوئی سادہ کارو بارے بھینی مولیاں سمنی سینین جیڑا ٹکا پیسہ تھیں دے بابے سیندے لکھتے لگ دے اللہ سونا خیر کرے سی ڈزدہ خیر دا ماہ رمضانے ماہ رمضانی جراب دے بندے کج فطرانہ دے سن ساکوں کج وچ چاچے ماں میں ساکوں کج ود بابے سیندے سنگتی عید تے عیدی دے سن ساکوں سارے پیسے کٹھے کر کے بیلوی جمع ون کرویسوں تیجہ منتہ آن لہیسوں کال کورے ہے بارش کانی سیکھ سڑے ہے چھپرا کانی نکڑے بوبڑے بال ان سادے بار ہوں سیکھ سڑے تے سڑسن اندروں اندھا کوٹھا کھاسی میار بانے سے نکڑے بوبڑے بال ان سادے بار ہوں سیکھ سڑے تے سڑسن اندروں اندھا کوٹھا کھاسی ہتھیں پیریں پومی آنکھیں چاچا سادہ میٹر نہ پڑ چاچا سادہ میٹر نہ پڑ فرمیشہ ہوں جن دوستے نہ ہو دوستی فرمیشہ ہی پیئے یہ تو پرانے ہی میں ڈو بند ہیں مسدس دے انگلے نمی ابتدا دے شہری ہے لیکن کہیں دی دل لازاری تنی کرنی کہ عشق شوق آتے دا پیار فن آتے دا حسن جال آتے دا تو شکاری ہوں عشق شوق آتے دا پیار فن آتے دا حسن جال آتے دا تو شکاری ہوں کوڑ کول آتے دا چپا دا ہی تیری اے مدار آتے دا تو مداری ہوں اووی یار آتے دا میں ویار ہم تے دا اے وپار آتے دا تو وپاری ہوں میں کو گھاٹا جو آئے تاں منافع کا میں کاروبار آتے دا کاروباری ہوں خواب خواب ہوں دے ہنے خزانے سجان جائے دکھائے ہن تے کو تو اندا تھی گئے کوڑے کسے وفائی دے ہر موڑتے جائے سنائے ہن تے کو تو اندا تھی گئے ہائے ووادے سڑے او ارادے سڑے او وفائی سڑا ہائے آجائیاں گیاں ہائے ووادے سڑے او ارادے سڑے او وفائی سڑا ہائے آجائیاں گیاں ہائے و رومان سڑا چکی جھومان سڑا ہائے و دھائی سڑا ہائے آجائیاں گیاں نندر ادھوری ساری خواب ادھورے سارے مائے ادھورا ہیمیں تو ادھورا ہیمیں تو کہانی بھی ہے چند ادھوری ساری اور آخر تے وید شراغ صاحب دی فرمیش غزل کہ اے اپنے صحافی برادران جڑے بیٹھن تھے کہ زنجیر اے عدل رات لیں حلا حلا کے تھک پیا مائے اپنے غم دی داستان سنا سنا کے تھک پیا اے رودہ بے وفا پکی اڈر ونی اپنے دیس دو مائے تے کو ہر شہین توں بچا بچا کے تھک پیا اے رودہ بے وفا پکی اڈر ونی اپنے دیس دو مائے تے کو ہر شہین توں بچا بچا کے تھک پیا اے دوستو میں بے قصیدی لاش سرتے چاہی ودا کوئی تا میڈا ساتھ ڈیو چلا چلا کے تھک پیا غزل میرید شیرتے ستے ہو شیر جاگ پائے مگر ستی ہوئی قوم کوں جگہ جگہ کے تھک پیا مائے اربانے ساتھ غزل میرید شیرتے ستے ہو شیر جاگ پائے مگر ستی ہوئی قوم کوں جگہ جگہ کے تھک پیا قدم قدم تے آس رے دی بھیک منگ دا ہا جڑا مائے رات اون بے درد کوں منا منا کے تھک پیا مائے رات اون بے درد کوں منا منا کے تھک پیا چھباب دی ریدہ کچار نیمینا ہنڈا سے گیا بڑھے پے دی لکار کوں ہنڈا ہنڈا کے تھک پیا او دل دے درد حسرتیں دے اتنے لیوے بال گئے حشر دے لیوی دوستو بجھا بجھا کے تھک پیا تو ہی خدا دے درد سر جھکا کے سرخ رو تھائیں مائے ہر خدا دے درد سر جھکا جھکا کے تھک پیا اجاوی بی پلا میں کوں آواز ہے اندر کنوں مائے موج کوں ہنڈا دی مائے پلا پلا کے تھک پیا اکھین کو سوچ لے دی کوئی کران وی نئی نصیب تھائی مائے چاند رکو زمین تے لہا لہا کے تھک پیا آخر تے ہک ازاد ناظمی میں جو نوجوانے دی نظر جہدہ عنوان یاد یہ عنوان کو دلی جرک باسو ایک رات ہک اللہ میں کمرے وچ سوچے نال نحال بیٹھا ہم دھمی دھمان کولوں پہلے اب بڑھ گد دروازہ کھڑ کے ہک رات ہک اللہ میں کمرے ویچ سوچے نال نیحال بیٹھا ہم دھمی دھمان کولوں پہلے اب بڑھ گود دروازہ کھڑ کے در کھڑ کے تا کیا رہ دا میں ہک دو شیزہ حسن دی دیوی کالیاں ظلفہ مست نگاہی نائن نشیلے ہونٹ انا بھی گل لگ میڈے رومن پائے گئے ہک دو شیزہ حسن دی دیوی کالیاں ظلفہ مست نگاہی نائن نشیلے ہونٹ انا بھی گل لگ میڈے رومن پائے گئے میں پوچھے تو کون تھی دی ہیں کون تھی دی ہیں کتھو آئیے میں ہاں یاد کہیں دی میں باؤ منزل کر کے آئی ہیں تار سمندر تار کے آئی ہیں میں ہاں یاد کہیں دی میں باؤ منزل کر کے آئی ہیں تار سمندر تار کے آئی ہیں وال پوچھے میں چکران آئی ہے میں خون روامان آئی ہیں ڈکھ دے ہار پامانا شکریہ